بسم اللہ الرحمن الرحیم ساڑھے واسطے ایٹی ایم مشین دا کام بھی دینے یقیناً جیڑا بندہ وائی بی جی کر رہے جیڑا پینچ رہی دا ہے جیدے کل زمین ہے یا نہیں ہے وہ اپنی روز مرہ ضرورتہ نو پوریاں کرنواستے ایز ای بزنس چھوٹی جی ایکٹیویٹی جیڑی لے کے چل رہے او لائف سٹاک فارمنگ ہے ہر بندے نے اپنے کار دو تین چار مج جہاں ضرور بنی ہیں اور پاکستان دے ویچ اگر اسی لائف سٹاک فارمنگ والتے آن ماری ہے تے ساڑھے نائنٹی ٹو پرسنٹ کاشکار مویشی پال حضرات جڑے نے انہ دے کول جڑا ہرڈ سائز دے ویک تو لے کے پانچ چھے جانوران تک دے اور اسی اگر پاکستان دے اکانمی والتے آن ماری ہے تے جیڈی پی دے ویچ اگر اکی تو بائی پرسنٹ کنٹیبیوٹ اگری کلچر کر رہی ہے تے چورنجا پرسنٹ کنٹیبیوشن ساڑھی لائف سٹاک دے اور لائف سٹاک دے پوٹینشلز والتے آن ماری ہے تے پاکستان تیسرا وڈا دودھ پیدا کرنوالا ملک ہے بتالی بلین لیٹر دودھ لیکن ایک بہت وڈی اجھے جڑا ایریا ہے ایک جڑا گیہ پہ ہوئے ہوئے کہ ساڑھے جڑی ایک گاہ یا مج دی دودھ دین دی کپیسٹی ہے وہ دوجہ ملکہ نالوں ترقی آفتہ ممالک نالوں وجہ کافی پیچھے ہوئے یقیناً اسی بینگ این اگری کلچرل کنٹری اور میں بینگ این اگری کلچرل سٹوڈنٹ میری کوششوں دیئے کہ میں اپنے ایکسپرٹس نو بلاوا اور انہوں نے دوستان نو بلاوا جڑے پاکستان دی خدمت دیوے چھے آپ نے تہی بڑی کوشش کر رہے ہیں وزیراللہ پنجاب دا بڑا اچھا ایک سٹیپ میں جڑے دیکھیا ہے ویوے کے سی ایم پنجاب بڑے ڈیٹرمنٹ نے کہ پاکستان اور بلخصوص پنجاب ساڑا ایک اگری کلچر دیوچ کنٹیبیشن ویکھی جائے اگری کلچر فارمنگ سائٹ دیوچ مور دن سیونٹی پرسنٹ کنٹیبیشن پنجاب دا ہے اور لائف سٹاک دیوچ ویکھا جائے مور دن فیفٹی تھری پرسنٹ کنٹیبیشن ہوئی پنجاب دا ہے بارال آج دے اس پروگرام چھے سانج پاؤن واسطے میں ریکویسٹ کی تھی جنرل محمد علی خان صاحب نو جنرل صاحب سی ای او نے پنجاب لائف سٹاک انڈ ڈیری ڈیویلپنٹ بورڈ منو یاد ہے او دن جس دن تقریب تقریب تقسیم اصنات سی سو بچیاں نو سو بچیاں نو ٹرین کرن تو بعد انہا نو سیٹفیکیٹس دیتے گئے ایک انہی وڈی ٹیم تیار کر کے لائف سٹاک دی ڈیویلپنٹ واسطے جو دو پنجاب لائف ستے جو دو تقریب دائیں نکات چل لیا سی ظلفکار خوصہ صاحب نے بڑی اوپنلی ایکسیپٹ کی تا کہ جنرل صاحب نے چونکہ فوج دیویچ رین دے آئے ہیں ملٹری فارمز نو دیکھ رہے ہیں اور کسے بھی کابل بندے دیو تے نظر رکھنا اور اس کابل بندے نو دبارا ریٹائرمنٹ تو بعد بھی ہو جی اسائنمنٹ دے دینا کہ او نے زندگی دیویچ جو کوئی سکھے ہے انہوں کو ایسا پلیٹ فارم کو فورم دیو کہ او پھر پر فارم کر سکے سانو پاکستان نے بڑا کچھ دیتا ہے اور اسی بھی پاکستان نو اپنی کپیسٹری دے مطابق کچھ دے جائیے یہ تو بڑی کوئی گھل نہیں یقیناً جنرل ممدلی خان صاحب بڑے ڈیٹرمنٹ آدمی نے اور میں امید کرنا ماں کہ جیڑیاں کابشاں نو ڈیسائیڈ کر کے ایک ڈیپارٹمنٹ نو لیڈ کر رہے ہیں انہوں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ عزیز عوض سمرات جڑے نیاسی جلد بھی کھانگے بہنش کری ایسا تشیب لیا ہے میرے دوسرے مہمان پرائیڈ آف ایگری کلچر حافظ وسی محمد خان صاحب پراجیکٹ ایگزیکٹیو سائلج پرموشن دے طورتے کام کر رہے ہیں حافظ صاحب کسے تعرفتے مہتاج نہیں ساڑی ایگری کلچر انڈسٹری اور ساڑی ایگری کلچر گریجویٹس میرے تو بیس سال پہلے پڑھن والے یا ہروں بچہ جیڑہ ہون تک پاڑھ لیا ہے حافظ صاحب بھی شخصیت تو بالکل مطارف ہے کیونکہ انہوں نے بڑی وائبرنٹ زندگی گزاری ہے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان تو بار بھی ایگری کلچر گریجویٹ ہون دیا آیا اپنا لویا منو آیا ہے بہت شکرین آپ حافظ صاحب اور ساڑی تیسری مہمان نفیسہ اسگر صاحبہ ڈپٹی پراجیکٹ کوارڈینیٹر نے خواتین دا جڑا پراجیکٹ ہے ایک بڑی حقیقت ہے کہ پاکستان دے ویچ ایگری کلچر ویچ دیکھی اگر ساڑی ہینڈ پکنگ کارٹن دے ویچے تے نائنٹی نائن پرسنٹ جڑی پکنگ بچیاں ہی کر دیا نے خواتین ہی کر دیا نے اور دجھے پاس ہے اگر اس ہی کہنے ہیں کہ نائنٹی ٹو پرسنٹ لائف سٹاک فارمنگ جڑی ہے مطلب پننہ جڑی ہو رہی ہے دجھے ہرڈ سائز ایک تو لحظ کے چھے تاکے میں بلکل وسوق نہ یقین نہ لے گل کہنا کہ مجہ دی سام سنبھال دے ویچ وی لائف سٹاک دی ویچ خواتین دا بڑا کردار ہے تپے بننا چھامے کرنا پٹھے پانے مجہ دی سام سنبھال اس ساری ہی خواتین دا بہت پوزیٹیو رو لے بارال آج اس پروگرام چھے تشریف آوری واسطے بہنچ گئے سار میں ایک تے پوچھنا چاہاں گا کہ پنجاب لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپنٹ بورڈ دے اپنے جدوں سے یہ دپارٹمنٹ سی ایم پنجاب نے انہی بڑی ذمہ داری توڑے مونڈیاں دے پائی کیونکہ ساڑھے دو وی کے ری آج نے سار نمبر ایک ساڑھی بریڈ امپروومنٹ کہ ساڑھی دو دین دی موڈ کرنا سی تے سمجھنا کہ جدوں ہی اپریل چڑھ دا ہے تے گرمی شروع جنڈی ہے تے مجدد کٹا جنڈیاں ہیں تے ایرے پیچھے صرف ایک کانسیپٹ نہیں ہے کوئی ہوئی کوئی وجوہات نہیں بارال ایک تے جناب دے کل پہلا پچھاں گے کہ پنجاب لائف سٹاک ڈیری ڈیولپنٹ بورڈ دے ذمہ داریاں نو جدوں تسی آکے ٹیک آور کیتا اس سفر تسنا ہوائی چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سعید مغل صاحب میں تاڑا بہت مشکور ہوں اور پنجاب چینل تھا کہ تو سی سانو بلائے اپنے سٹوڈیز تے لائف سٹاک دے باریچ اپنے کسان پریاں نال تے باقی جرے کاربائی حضرات نے جو ایس سیکٹرچ آنا چاندے نے شار انہ دے باریچ میں کچھ روشنی پر آما اپنی ٹیم دے نال اے پنجاب لائف سٹاک ڈیڈی ڈیویلمنٹ بور جڑا ہے اے جی ستمبر دوزہ داسیچ ایدھا نوٹیفکیشن ہے اور اوہ دے بعد اسی ایس نو بے کون نوہ دفتر کھڑا کیتا جی اے کوئی دفتر نہیں سی نہ کوئی کم نہیں سی چیم سٹر پنجاب چاندے سان کہ جی کہ لائف سٹاک نو ایک ایسا تیز رفتار ایک موڈیچ لے کے جائے جائے کے تاکہ اسی ایس نو ایک انڈسٹی مناس سکی ایک اقتصادی حالات نے انڈبیتے کیتا جائے اے اقتصادی پرائیٹی ون سی جی دوزہ ایسی کہ ایس نو ایس ایک کورپریٹ کلچر کاروبار دے شکل چھے ایس سیکٹر نو اوبارے جائے تاکہ ساڑے جیرے بیزنس کمیونٹی ہے کاروباری حضرات نے وہ ایس نو ایس موڈیچ لے آکے تے پاکستان دیا سے اقتصادی طورتیں بہتر تو بہتر کر سکنے یہ دا میں سوئینا جن صاحب کہ یہ دا کمرشل آسپیکٹ ہے انہوں زیادہ بیتا کرنے واستے توڑے دپارٹمنٹ دا فوکس ہے مطلب ایک تے ہو لوگ جیڑے مجھا گامہ جنہا رکھی ہیں انہوں کمی انہوں اکنالج کرن کہ جنہ آپ توڑی ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے کمرشل وائیبیٹی ہے انہوں بہت زیادہ پرافٹی بھی بنانا اور دوسرا اج پاکستان دے ویچے ایز ای بزنس لوگاں نو سمجھانا کاروبار دے طور تے سمجھانا کہ لائیسٹارک دے بڑا پوٹینچل ہے میرے حالے اسی جی پھر چیپ منسٹر صاحب دے انہوں نے ویجن سی سوچ سی اس نو مدنے نظر رکھ دیا ہے اسی ایک اپنا پلان کیتا کہ اسی پنجاب نو لانگ